اسلام علیکم آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار بچی ہوئی روٹی سے مزیدار ناشتہ یہ ناشتہ بہت ہی سانی سے بن جاتا ہے اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تین مینے روٹییں لی ہیں آپ رات کی بچی ہوئی روٹی بھی لے سکتے ہیں ایک دن پہلے والی روٹی بھی لے سکتے ہیں روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے اس طرح روٹی کے پیس کر لیں گے سب کے تینوں روٹیوں کے مینے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے آپ دے سکتے ہیں چار مینے انڈے لیں گے انڈوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ انڈوں کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں روٹیوں کے ساتھ میں بھی مکس کر سکتے ہیں انڈوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے انڈوں کو سیڈ میں کر دیں گے روٹیوں کے پیس ڈال لیں گے مکس کیے ہوئے انڈے ڈالیں گے ایک بری کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے پیاز میں نے وائٹ والا لیا ہے آپ ریڈ والا بھی ڈال سکتے ہیں دو میں نے بری کٹی ہوئے سبز مرچ لی ہے سبز مرچ ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچی نمک ڈالیں گے نمک اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں ایک چمچی سرخ لال میٹھ ڈالیں گے آدھی چمچی حلدی پوڈر ایک چمچی سابت زیرا سبز چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے سبز چیزوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا پانچ چمچہ آئل ڈالیں گے آئل کو ایک میٹھ ٹک اچھی طرح گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے مکس کی ہوئی روٹییں ڈال لیں گے روٹیوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح مکس کر کے پانچ مٹ تک پکا لیں گے روٹیوں کو میڈیم آنچ پر پکانا اسے فل آنچ پر نہیں پکانا ایسے ہی سے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے پانچ مٹ تک میں نے اسے اچھی طرح پکا لیا ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں بچی ہوئی روٹی کا کتنا اچھا ناشتہ بنا ہے اب چلے کو بند کر دیں گے آپ دے سکتے ہیں اب اس میں چلی سوس ڈال لیں گے ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں بچی ہوئی روٹی کا ناشتہ بہت ہی مزے کا بنا ہے موسیقی